یہاں آپ کو بتائیں سانگلا ہل سے جہاں کم سن بچے سے ہوائی فائرنگ کروا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ملزم سکندر کے خلاف تھانا صدر سانگلا ہل میں مقدمہ درج کر لیا گیا گاؤں پخاری وال کے رہائشی ملزم سکندر نے اپنے نو سالہ بیٹے حمزہ سے فائرنگ کروای ہوائی فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہی تھانا صدر سانگلا پولیس نے ملزم کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا ڈی پیو ننکانہ صاحب سید ندیم عباس کی ایسے چوہ عرب باجوہ اور ہمراہی ٹیم کو شاباش والدین اپنے بچوں کو قانون شکنی کے مرتقب بننے کی ترگیب نہ دیں ہوائی فائرنگ اور اسلحہ کی نمائش میں ملوث اناثر کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا یہاں آپ کو بتائیں چشتیاں سے جہاں چہلم امام حسین علیہ السلام کا جلوس عقید و احترام کے ساتھ نکالا گیا جلوس اٹھائیس ڈی بلاک سے برامت ہو کر چشتیاں مرکزی امام بارگاہ در بطول میں شام سات بجے اختتام پذیر ہوا چشتیاں میں بھی چہلم کا جلوس بوت عقید و احترام کے ساتھ اٹھائیس ڈی بلاک سے برامت ہوا اور اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا امین بزار بخاری چوک میں نماز زہر ادا کرنے کے بعد مرکزی امام بارگاہ در بطول میں شام کو اختتام پذیر ہوا خاردار تارے واغ تھرو گیٹ اور داخلی اور خارجی راستوں پر بھاری نفری اور سنائی پر بھی تائنات کیے گئے ہیں جلوس کی منیٹرنگ سی سی ٹی وی اور ڈراؤن کیمروں کے ساتھ کی جا رہی ہے آپ کو بتائیں سمندری سے جہاں جماعت اسلامی کی جانب سے مہنگائی اور ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف پریس کانفرنس کی گئی اور اٹھائیس اگست کو مکمل طور پر شیٹرڈرن ہڈتال کا اعلان کیا گیا آپ کو بتا رہے ہیں سمندری سے جہاں جماعت اسلامی کی جانب سے مہنگی بجلی اور ٹیکسز کے خلاف پریس کانفرنس کی گئی اور اٹھائیس اگست کو مکمل ہڈتال کا اعلان کیا گیا امید واربرائے ایمین نے حافظ عثمان ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ عوام مہنگی بجلی اور ظالمانہ ٹیکسز کے باعث خود کشیاں کر رہی ہے جبکہ تاجرڈاکوں کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں واپٹہ اور محکمہ مالس میں دیگر ادار ایک کرپشن کا بزار گرم کیے ہوئے ہیں جماعت اسلامی اس کی پر زور مضمت کرتی ہے مزید ان کا کہنا تھا ہم اپنے قائد نئیم و رحمان کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے عام آدمی کے لیے ہمیشہ آواز باند کی اور عام آدمی کے حقوق کی جنگ لڑی 28 اگست کو جماعت اسلامی اور انجمنہ تاجران مہنگائی اور ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف شیٹر ڈاؤن ہرتال کرے گی